بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس امت کو جو عمر اور وقت مجسر آیا ہے وہ دیگر امتوں سے اور دوسری اقوام اور دوسری امتوں سے نسبتاً کم ہے تھوڑا ہے عمر بھی تھوڑی ہے اور تعلیمات بھی جامع ترین ہیں جن جن عدیان و مظاہر میں کوئی کمی ہے اگر کسی قانون لا بھی کسی مصور زابطے کی کوئی رہ گئی جی تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا مسکو پورا کرنی ہے ایک جامع اور ماندی اور پھر اس دیل کے حاملین کو جو شریعت پر عمل کرنے کا وقت مجسر آیا ہے وہ سب سے تھوڑا اور سب سے کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کر کر ہم دیکھیں تو ہمیں جو زدگی میسر آئی ہے وہ ساٹھ سے ستر برس اللہ کا انعام اگر کسی شخص کی اوپر زیادہ ہوتا ہے اس کو اور موقع محلق توبہ کی توفیق شریعت اللہ کی اوپر عمل کے لیے وقت موقع وہ یسر آ جاتا ہے لیکن عوصن عمر جو ہے وہ ساٹھ سے ستر برس کی عمر ہے اس عمر میں اس وقت میں اس متت میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے شریعت کے احکامات کو پر عمل کرنا ہے وقت بہت تھوڑا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل لگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بہتریب انداز میں بتا دیا ہے ناصل کر دیا ہے واضح کر دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی طرف رہنم آئی دے کے کہ تم اتنی لمبی عمر تو نہیں پاسکتے کہ جتنی نوہ علیہ وسلم کی قوم اور ان کے متابعین کی عمر ان کی عمر تھی لیکن اتنی لمبی عمر کی نیکیاں اتنے بڑے آماد اور ان کا عجر اور ان کا سواب بہرحال ہم حاصل کر سکتے ہیں پھر اس سواب کو اتنی بڑی لمبی مدد کے آمال کے برابر ان نیکیوں کے برابر نیکی کرنے کے لیے آمال کرنے کے لیے اس موقع سر زندگی میں جو ایک سلی سے بھی کم ہے یا نصف سلی سے کچھ سلائے مدد ہے اس وقت میں جو ہمیں نیکی کا موقع اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر امتوں کے مقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتا فرمایا ہے اس موقع کے اوپر سے اس زندگی سے تھوڑی سی عمر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر صلی اللہ تعالیٰ دن اور کئی ایسی راتیں جن کو اللہ نے مخدس کر دیا ہے کہ ان راتوں کی عبادت کو ان دنوں کی عبادت کو ہم اگر حاصل کر لیں پا لیں اس وقت کو اگر وہ ہماری زندگی میں کو دن کو ایام کو راتیں آ جائیں پھر ان راتوں کے اندر ان دنوں کے اندر ہم آمال کو کر کے زندگی یہی رہے گی آمال کتنے چھوڑے ہی ہوں گے لیکن ان کا عجر کئی سو سال اور کئی ہزار سال زندگی کے اوپر گونی دوں گا جیسے کوئی شخص زندگی کے آخری دو چار سال میں اللہ دبارہ کبھت تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کسی کو جوانی میں نفیق مل جاتی ہے ضروری نہیں تھا کہ کچھ ہر شخص بجمنے سے یا اپنی سمجھ کی وقت سمجھ کی عمر سے نماز پڑھتا ہے احکام دینی کے اوپر عمل کرتا ہے شریعت اللہ کے احکام کو مانتا ہے اس میں یہ جیس بھی لابیت تھی کہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو پریزندگی کے آخری ایام میں یا دو چار سال میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے اس کی طرف نیابت اختیار کریں گے اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے پھر لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ ایک ایسی مدد ایسے ایام ایسے دن اوراتیں ان کو مختص کر دیا ہے کہ ان دنوں کے در تم عامال کر کے اگرچہ زندگی کے اعتبار سے وہ تمہارے عامال کچھ مہینوں کے ہوں گے کچھ وقت کے ہوں گے کچھ راتوں کے ہوں گے کچھ دنوں کے عامال ہوں گے لیکن عجب کے اعتبار سے وہ صحابقہ امتوں کے اوپر فضیلت کے اعتبار سے ایک ہی زیادہ مہز الحج کے ابتدائی نو دن بل اتفاق پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترید دن مہز الحج کے ابتدائی نو دن ہیں اور اگر راتوں کی بات کریں پورے مہینے کی بات کریں تو پورا مہینہ جو ہمیں ویسر آتا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر نیکی تقویہ اخلاص پریزگاری اس عامل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بھڑکے کرتے اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رمضان مبارک جو ابھی چند دنوں میں شروع ہوا جاتا ہے اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ علیہ السلام کا فرمان یہ ہے امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صحیح کتاب السوم میں لے پی آئے من ساما رمضانا ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من زبیہی ومن کاما رمضانا ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من زبیہی قائلات کے پیغمبر رحمہ روحادی مرسل و مخدوم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میری امت کا کوئی سیسل جو احتساب کیلئے سے اپنے محاسبے کیلئے سے اس ڈر سے کہ مجھے اللہ کے سامنے بیش ہونا ہے میں نے اللہ کی عدارت میں جا کے کھڑے ہونا ہے جواب تنی کے احساس کے ساتھ ندامت کے ساتھ سواب کی بیت کے ساتھ عجر کے حضور کے لیے رب کی رضا کے لیے اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بقیہ جو اس کی زندگی گزر چکی ہے اس کی عمر جو دیر چکی ہے اس وقت کے اندر کیے ہوئے ایک گناہ اللہ رب کوئی صرف معاف کر رہے گا یہ تو روزے کی بات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بس یہی پہ بس نہیں کی رمضان کے دکھوں بھی کیمتی بنایا رمضان کے رات کو بھی کیمتی بنایا ممکن ہے کوئی دن کے وقت میں روزے کے وقت میں کوئی سفر کر رہا ہو بیماری کی حالت میں ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت کو کیمتی بنا دیا یہ پورا مہینہ ایسا مہینہ ہے یہ رمضان مبارک کی کھڑیاں ایسی خیر کی کھڑیاں برکت کی گھڑیاں رحمت والی کھڑیاں ہیں کہ جن کا دن بھی کوکندس ہے راتیں بھی ان کا وقت بھی بڑا کیمتی جس بندے کو مجیسر آجائے دن کے وقت میں روزہ رکھ کے اللہ کی رضا اور رحمت کو تلاش کرنے والا انسان پھر رات کا وقت ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رکوع و سجود کرتا ہے ایام کرتا ہے نفل و نوافل کی انائیمی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر جو شخص و رات کو جا کر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے اللہ رحمت و رجت اس کی زندگی کے بھی گزشتہ گناہ کو معافیہ کرتا ہے یہ عجر ہے اور ایک نفل ایک رکعت آپ ادا کریں عام دنوں کی رکعت عام دنوں کی نماز آپ بلا کرتے ہیں اس کا نماز کا عجر جو ہے ایک نفل رکعت کا عجر وہ ایک نفل کا ملتا ہے لیکن اگر آپ رمضان مبارک کی مقدس کھڑیوں میں دن اور رات میں کسی وقت میں ایک رکعت نفل نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ادا کر دیں اللہ رحمت و عزت اس ایک رکعت نفل کا نماز اس نماز کا ثواب اللہ رحمت و عزت آپ کو فرض کے برابر ادا کریں اس مہینے کی عزت حرمت اس کا شان مقام مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رمضان مبارک کے مقدس وقت میں ان کھڑیوں میں اس مہینے کے اندر جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ جہاں پہ اس کے گناہوں کو محبت کر دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی عزت اور اس کے مقام رمضان کے بیان کے لئے آپ پر ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ مقدس میں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو شخص عمرہ کرتا ہے عمرہ رمضان مبارک کے دنوں میں اللہ کے گھر کے اندر حاضری دیتا ہے اللہ کے ہاں پہنچ کر گناہوں کے اعتراف کرتا ہے گناہوں کی پچھنے کے لئے عمرے کا عامل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو عمرہ کرنے والے شخص کو اللہ کے ہاں ایسا سباب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیت اللہ کہا چاہیا اس تنہیدی وصال جو میں نے ذکر کی کہ ہم بقیہ عمروں کے وقت وہ تو نہیں پاسکتے ہماری عمر ایک ہزار برس نہیں ہے ہماری عمر چھے سو برس پانچ سو برس سات سو برس نہیں ہے دو سو برس ایک سو سال بھی مشکل سے کسی کو مجسر آتا ہے ہمیں اتنا لگتا وقت تو نہیں مل سکتا لیکن جو وقت اور موقع ہمیں مجسر آیا ہے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے بہارحال اللہ نے ہمارے لئے ہمارے اوپر کرو فرمائی ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ ہمارے ساتھ اللہ نے احسان اور سروع کیے کیا ہے اللہ نے ایک مہینے کو بھیج دیا اور سلحجہ کے دس دن دے دیئے کہ تم ان دس دس دن ان کو لے لو تیس دن رمضان مبارک کے شامل کر لو یہ چالیس دن اور ان میں سے بھی رمضان مبارک کی راتیں اس وقت کو شامل کر لو یہ چالیس روز ایسا تیمتی وقت ہے نایاب کھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر تمہاری ہے کہ افسد دریم عمل افسد دریم نیکی شامل ہوگی اس کا عمل اس عمل کا عجر بکان کے اعتبار سے عجر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سواب کے اعتبار سے وہ بقیہ بھی ان سے کنی زیادہ وہ ان ایام ان دیروں کے اندر ان راتوں کے اندر کیا ہوا عمل عجر کے اعتبار سے بہت زیادہ اور پھر یہی میں بس نہیں آپ سنتے رہتے ہیں علمات بیان کرتے ہیں درس و دروس میں لیکن یہاں کہانی کے طور پہ گزاگرے کے طور پہ نصیحت کے طور پہ پھر سے سنیں پھر سے بیان کریں بیان کرنے والے کو سننے والے کو نصیحت ہو اذا اطاقا رمضان اور اذا جا رمضان جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کا کرم اس کا عام اس قدر وسیع ہے لوگوں کو بلا بلا کے اللہ حرم و عزت اپنے تر کی طرف نیکی کی طرف نیکی کے حصول کی طرف اپنی رضا کے حصول کی طرف اللہ رمضان کو بلاتے ہیں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایزا داخلہ رمضان رمضان شروع ہوتا ہے رمضان شروع ہونے کے ساتھ اللہ حرم و عزت کا انہام اس کا فضل یہ شروع ہوا اس کا فضل یہ ہوا آسمان سے خیر کے دروازے برکت کے دروازے رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں آپ اس کا عملی مظہر عملی نمونہ دیکھتے ہیں کہ جس کو پورے سال میں اچھا کھانا مجھسر رہی ہوتا رمضان میں ہر اس شخص کے دسترخان کے اوپر متعدد کھانے متعدد بشیس موجود ہوتا ہے جہاں پیاس فانوں سے برکت کے رحمت کے برکت کے دروازے کھلتے ہیں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں وہی کہ اللہ کے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وغلی کا اقواب النار اس مہ کے اندر اس پورے تیز دنوں کے لیے انتیز دنوں کے لیے اللہ جہنم کے دروازوں کو دوزن کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے گھل لکت تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے ان کو بند کر دیا جاتا ہے عربی زبان کو اگر دیکھیں گھل لکت کا معنی اس دروازے کا معنی ہوتا ہے جیسے کسی دروازے کو کنی چڑھا کے اس کو پر تعلیٰ کو لگا دیا جائے گھل لکت اب وہ آپ نار اللہ فرماتے ہیں اس ایک مہینے کے علیہ میں نے اپنے بندے کو عذاب دیدے اور پھر چونکہ انسان ہے انسان کا نفس مارا ہے انسان کا دل اس کو گناہوں کے پر اس کی خاشات اس کو گناہوں کے پر اٹھاتی رہتی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان بسوسوں کو ان جو ہے دل کے اندر برائی ڈالنے کو برائی کی طرف لے جانے والے شیطان مردود ابلیس کو اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلسلت الشیعاتین ان شیطانوں کو مومیوں سے مسلمانوں سے متابعین شریعت سے دور کر کے اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں اور جکڑنے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ایک مہینہ تمہارے پاس کھوئی چھوٹی ہے اب تم اپنا اس مہینے کے در اپنے رب کو راضی کرلو وسلم سلسلت الشیعاتین شیطانوں کو باندھیا گیا اور اس روزے کا حجر پھر اس کا انعام حدیثیں کبسی سیبو حالی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کلو عمل بنی آدم انسان کا مومن مسلمان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے گناہ سے بچتا ہے اپنے فائدے کے لیے نیکی کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے اس کا ہر عمل گناہ سے بچنا ہو نیکی کرنا ہو ہر عمل اس کا اپنی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے روزہ اس نے رکھا وہ میرے لیے رکھا روزہ اس نے میرے لئے رکھا تھا اور اس روزے میری رضا کی خاطر میری رحمت کی خاطر جو اس نے روزہ رکھا اس کا عجر اس کا ثواب اس کی نیکی کا عجر وہ میرے رب کی ذات کے اوپر ہے اللہ خود اپنے بندے کو اس کا ثواب بتا کرے حدیث کا متعجہ کرے سنت کو اگر پڑے کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ ملتا ہے رمضان کی خیر رمضان کی برکت فرشتے کرام انکاتے بھی اندر کی بلی کو لکھنے والے انسان کے ساتھ ہما مکتہ موجود ہوتے ہیں اللہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں اس نے نماز پڑھی نماز کی نیکی لکھ دی گئی اس نے حج زکاة جمیز کے معاملات تمام کرنے کیاں جو جو لکھی میرے بندے نے کی اس کا عجر لکھ دیا گیا روزہ کا عجر اتنا عجر ہے میرے فرشتوں تمہارے اندر قدرت استعداد بزاق نہیں ہے اس کا عجر لکھ سکو اس کے نام آیا ماد میں روزہ کا لفظ لکھ دو اس نے روزہ رکھا تھا قیامت کے دن میرے ساتھ مراقات کرے گا میں اپنے بندے کو خود اس کی عجر سے نماز دوں اگر اس کی حکمت مسلحت اس کا بسے مندر کر دیکھیں اللہ کیوں میں جو خود دینا چاہتے ہیں اللہ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی حد فرمائی اللہ خود اس کا جرہ تاہ کریں گے وہ بندہ بندہ اپنے رب کا مخلوق اپنے خالق کے ساتھ اس تعلق میں ہوتی ہے میں نے پہلے بھی سکر کیا تھا ایک نوجوان کوئی بزرگ کسی عمر کا انسان جو مسلمان روزہ رکھتا ہے رب کی رضایا اور اس کی رحمت کو تراز کرنے کے لیے اس کی رضا کو پانے کے لیے روزہ رکھا ہے صبح سے رہ کے شام تک بھو پیاس کے ساتھ سارا دن گزارتا ہے تپیر کا وقت آفیس سے بلاہر سے گھومتے پھرتے محنت پسطوری کر کے کہیں بائے سے آیا گھومتا پھرتا آیا آپ جس جگہ پہ بھی وقت کو گزاریں پھر بھی بہارحال روزہ کی مشہدت انسان کو محسوس ہوتی ہے پائر سے تھکا مانتا آیا جو پہر کا وقت میں آپ کوئی بھی آتا ہے گھر میں آتا ہے آپ دیکھیں یہ وجہ ہے یہ اس کی حکمت ہے اس کا یہ پسے منظر ہے جس وجہ سے اللہ قیامت کے دن بلا کے اپنے بندے کو خود اس کا جرہ اتا کرے گا نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونو لی وہ آنا آج جی رہی روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں کوئی دوں گا کیوں دوپیر کا وقت ہے بھوک لگی بھی ہے پیاس لگی بھی ہے گھر میں کوئی موجود نہیں اس کو دیکھنے والا کس ہے کی پرسن نہیں گھر میں اکیلا کچھن کے اندر ترہ ترہ کے کھانے موجود فریزر فریزر کو فریز کو کھولتا ہے ترے ترے کی مشروع موجود کھنڈے مٹھے مشروع موجود کوئی دیکھنے والا نہیں بیوی بچے نہیں استاد شاگر کوئی موجود نہیں اس مشروع کو دیکھتے ہوئے پیتا نہیں ہے کھانے کو دیکھ کے کھاتا نہیں ہے کون یہ اللہ دیکھ رہا ہے اس گرمی کی بھوک اور پیاس کو بگاست کرنے والے قیامت کے دن جو ترپ کے بروار میں پہنچے گا اعلان ہوگا روزہ اس نے میرے لیے رکھے تھا روزہ اس نے میرے لیے رکھا اس کا عجل بھی محفود ادا یہ وہ خالق اور مخلوق کا پاری لدیب احساس کا تعلق رازداری کا تعلق تھا جو مخلوق کا خالق کے ساتھ جو اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس تعلق کا حیاء اس کا پاس اس کا احساس اس کا احترام جو اس نے کسی کے ڈرگ سے نہیں بلکہ اپنے خالق کے ڈرگ سے خالق کی محبت کی وجہ سے اس نے اپنے اپنے رب کا وہ حکم اپنے رب کا وہ فرض ادا کرتے ہوئے اس نے وہ روزہ رکھا رب فرواتے ہیں میرے پاس آئے گا تو میں اس کو خوش کر دوں گا اسیام والقرآن یشکیان العابدن روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے ان کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اس کو جنت کا داخل آتا ہے